نمازکار اسے میں ہم موجود ہیں کرنال کے نیشنل ہائی وے پر اور اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈلی چنڈگرن نیشنل ہائی وے پر شہباد میں جیاں امبالا سے بیریکیٹس توڑ کر کسان جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شہباد میں پہنچ چکے ہیں اور شہباد میں پولیس چھاونی میں جو ہے تبدیل کر دیا گیا ہے پورا جی ٹی روڈ کرنال نیشنل ہائی وے اور ہجاروں لاکھوں لوگ جو ہیں نیشنل ہائی وے پر فشے ہوئے ہیں جام میں اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گ کہ امبالا سے جو ہے کسان آسوبے کٹھا ہوئے تھے اور دلی کوچھ کرنا تھا دلی نکلنا تھا اور جس کے مدن نیشنل اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھارتی کسانی اونین کے پردیشے دیکھ سکے ہیں گرنام سنگھ چڑھونی اس آندولن کی ادخشتہ کرتے ہوئے نیشنل ہائے ہیں ایک طرف اس میں شہباد میں دلی سے چنڈگرس یا چنڈگرس دلی جانے والے جو سبھی راستے ہیں اس پر پوری طرح سے پولیس تیار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دل بل کے ساتھ حالانکی امبالا میں جہاں سے کسانوں کا اندولن شروع ہوا تھا وہاں بھی کافی زیادہ بیریکیٹنگ تھی لیکن کسان وہاں کی جو بیریکیٹنگ ہے اس کو توڑ کر جو ہے آگے کے لیے روانہ ہو گئے اور اس سمعے شہباد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور سب سے بڑی بات ہماری ہے کہ جس طرح سے کل پردیش کے مکہ منتری منورلال خٹر نے ہریانہ واسیوں سے اور نیشنل ہائیوے پر سفر کرنے والے لوگوں سے ا ضروری نہ ہو تو پچھے چھبیس تائیس یعنی کی ان تین دن ہائیوے پر جانے سے بچے جرور اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے اور اگر آپ کو پنجاب نہیں جانا ہے تو اس چیز کا دھیان ضرور رکھا جائے اور آپ اس سمعے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بڑی سنکھیا میں جو پولیس فورس ہے وہ یہاں پر تینات کی گئی اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کسان ہیں وہ بڑی سنکھیا میں نیشنل ہائیوے پر جو ہے جام لگائے ہوئے ہیں تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے شعباد پہ پہنچے ہوئے ان کو اور یہ لائیو تصویریں سمعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرشیترہ کے شعباد میں موجود ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے اور ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا نیشنل ہائیوے پر نیشنل ہائیوے پر اب تک کا سب سے بڑا کسان اندولن تین عدد دیشوں کو لے کر کسان ایک بار پھر سے سڑکوں پر موجود ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دلی چنڈگر نیشنل ہائیوے پوری طرح سے جام لگا دیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چب ہم ہائیوے سے ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو ہاں پر بڑی سنکھیا میں جو ہے بھیڑ دیکھی جا سکتی تھی اور سب سے بڑی بات شادیاں کافی زیادہ ہیں آج اور کل جو ہے شادیوں کا کافی زیادہ ساہی ہے اور کافی براتے جو ہیں دیکھی ہم نے برات والی گاڑیاں دیکھی دولن کی گاڑیاں دیکھی جو جام میں فسے ہوئ ہوئے تھے اور روٹس جو ڈیوٹ کیے گئے تھے وہاں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور اس سمعے لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال بیکنگ نوز پر ہماری آپ سے بھی سے اپیل رہے گی کہ زہان اندولن سے جڑی ہر پل پل کی اپ ڈیٹ آپ کے بیچ میں لاتے رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے سپیشل پولیس فورس جو ہے یہاں پر تینات کی گئی ہے مہیلا پولیس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے شاہباد میں دلی چن� نیشنل ہائیوے کو تبدیل کر دیا گیا ہے اس سمعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اترک سرکشہ بل اترک سرکشہ بل بھی جو ہے پولیس کی طرف سے پوری طرح سے تیار ہے کسی بھی طرح کی اپیئے گھٹنا سے نپٹنے کے لیے آنسو گیس کے گولیں ہو اور دنگا نینتر انبھان ہو تمام جو گاڑیاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمعے نیشنل ہائیوے پر پوری طرح سے پولیس کی طرف سے تیار کی گئی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ امبالا میں ب اسی طرح کی سرکشہ تھی لیکن امبالا سے بیریکیٹس توڑ کر کسان جو ہے شعباد پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شعباد میں نیشنل ہائیوے پوری طرح سے جام ہے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے کسان دلی کوچ کرنا چاہتے ہیں لیکن پرشاسن اور ہریانہ سرکار کو سخت آدیش ہیں کہ دلی بالکل بھی کسان نہ جا پائیں اور یہ تصویریں سمع آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے مستعدی سمع جلہ پرشاسن کی جلہ پولیس کی ہریانہ پ جو ہے یہاں پر تینات کیا گیا ہے جس کی لائیو تصویریں سمع آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار پرشاسنک عدیقاری کسانوں سے باتچیت کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں تمام ڈی ایس پیز ہوں ایس ڈی ایمز ہوں ایس پی لیول کے عدیقاری ڈی ایس پیز سبھی جو ہے یہاں پر تینات ہے اور پوری طرح سے الیٹ نجر آ رہے ہیں مستعد نجر آ رہے ہیں یہ لائیو تصویریں سمع آپ دیکھ سکتے ہیں کرکشیترہ کی جہاں پر بڑی سنکھا میں جو پولیس فورس ہے اس کی تیناتی کی گئی ہے اور کسان جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں نیشنل ہائیوے پر شعباد میں جام لگائے ہوئے امبالہ سے ان کا اندولن یہ شروع ہوا تھا امبالہ سے بیریکیٹس کو توڑتے ہوئے وہ شعباد تک پہنچ گئے ہیں لیکن وہ آگے جانا چاہتے ہیں اور آگے بھی جو ہے چست درست انتجام جو ہے سبھی جلے کی پولیس کی طرف سے کیے گئے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہائیوے پر آج ہجاروں لاکھوں لوگ پریشان ہو ر رہے ہیں ہلکی برسات ہے تھنڈ ہے اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں جو کسانوں کا اندولن ہے وہ لگا تار جو ہے اپنی چرم سیمہ پر اور بڑی سنکھا میں جو اترک سرکشہ برد ہے سپیشل فورس ہے سی ار پی ہے سی ار پی کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سینئر ادھکاریوں کے ساتھ ایک ٹکڑی جو ہے یہاں پر پوری طرح سے تینات ہے جی سی ار پی کی سپیشل فورس جو ہے یہاں پر تینات کی گئی ہے ہریانہ پولیس کے ادھ سمچاریوں کے ساتھ سپیشل ٹیمز جو ہیں پولیس کی یہاں پر تینات کی گئی ہے دنگا نینترن وان یہاں پر تینات ہے یہ لائیو تصویرے سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری آپ سب ہی سے یہاں جوڑ کر اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات کرنا الویکنگ نیوز آپ سب ہی سے یہ اپیل کرے گا کہ ہائیوے پر اگر آپ کو کوئی جروری کام نہ ہو تو د دو دن آپ اس چیز کا جرور دھیان رکھے گا کیونکہ کل پردیش کے مکہ منتری منہوردال کھٹر نے بھی ایک پریس کانفرنس کر پورے ہریانہ واسیوں سے یہ اپیل کی تھی کہ ہائیوے پر چلتے سمیں آپ نے سابدھانی جرور برتنی ہیں ہائیوے پر چلتے سمیں سابدھانی برتنی ہیں اور کوشش کیجئے کوئی اگر جروری کام نہیں ہے تو آپ کو پنجاب یا دلی نہیں جانا ہے تو اس چیز کا بھی دھیان جرور رکھا جائے اور آپ تصویرے سمیں دیکھ سکتے ہیں کہ ک آباد میں سمیں تینات کی گئی ہے پولیس چھامنی میں پولیس چھامنی میں جو ہے تبدیل کر دیا گیا ہے نیشنل ہائیوے کو جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک بار پھر سے کسان پولیس کے ادھکاریوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے لیکن کسان آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دلی چنڈگرد اور چنڈگرد دلی دونوں طرف سے نیشنل ہائیوے پوری طرح سے جام کیا گیا ہے سینہ کی گاڑی حالانکہ یہ ہے تک سینہ کی گاڑی کو آگے جانے دیا جائے اور آپ یہ لائیو تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس فورس پوری طرح سے مستعد نظر آ رہی ہے پولیس فورس پوری طرح سے تیار ہے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرے سیوگی ہیں مانشو نارگ وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آپ سبھی سے اپیل کریں گے کہ جترے بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو شیئر ضرور کریں مانشو کس طرح کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پورا نی آندولن کی بات کی جاری تھی پچھلے کافی لمبے سمیں سے اور یہ آندولن اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا یہ دیکھا نہیں تھا یہ سمجھا نہیں تھا لیکن جس طریقے سے کسانوں نے یہ بات صاف کر دی تھی کہ پچیس تاریخ کو چھبیس تاریخ کو اور ستائیس تاریخ کو وہ پنجاب سے لے کر دلے کی طرف کچھ کریں گے اور وہی ستھیتی دیکھنے کو مل رہی ہے امبالا کا جو بیریکیٹ تھا وہ پار کر کے اب شاہباد کا جو بیریکیٹ ہے وہاں پر وہ پہنچ گئے ہیں اور یہ آرمی کی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرے پار جانا چاہتی ہے یعنی کہ یہ شاہباد میں کھڑی ہے اور دلے کی طرف جانا چاہتی ہے فلالی سے نئی جانے دیا جا رہا ہے یہاں پر تمام کسان بھی ہیں پولس پوری طرح سے یہاں پر تینات ہے ریپیڈ ایکشن فورس یہاں پر تینات ہے وجدروان یہاں پر ہے ساتھی ساتھ جو وارٹر کینن کی گاڑی ہوتی ہے وہ یہاں پر تینات کر دی گئی ہے سمجھنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے اس پورے اندولن کو شانت کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے اس اندولن کو پوری جو نرم بات ہے وہ کر کے نپٹایا جا سکتا ہے کیونکہ سمجھنا یہ بھی ہوگا کہ اس سے عام جنتہ کو خاصی دکت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہم کرنال سے شاہباد تک کیسے پہنچے ہیں راستے میں کتنے زیادہ بیریکیٹ تھے راستے میں کتنے زیادہ سرکشہ کے انتظام کیے گئے ہیں پولیس کی طرف سے ریپیڈ ایکشن فورس یہاں پر لگائی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہیلہ پولیس بھی یہاں پر تینات کی گئی ہے اور بڑے جو آئی پی ایس ادھکاری ہیں ان کی ڈیوٹی یہاں پر لگائی گئی ہے تاکہ کسی بھی طرح کی اپری اگھٹنا یہاں پر نہ ہو اور کسی بھی طرح کا جو قانون ویوستہ ہے وہ بھنگ یہاں پر نہ ہو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اتیرک سرکشہ بل یعنی جو ریپیڈ ایکشن فورس ہوتی ہے اس کے ساتھ جو اور پولیس بل ہے وہ یہاں پر تینات کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے کی جو ستھیتی ہے اس سے کابو پایا جا سکے تمام میڈیا کرمی یہاں پر پہنچے ہوئے اور پلپل کی جانکاری آپ کو ہم کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے دے رہے ہیں فلحال جو ستھیتی ہے وہ شعباد کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ کسانوں نے کہا ہے کہ وہ پنجاب سے لے کر دلی تک کچھ کریں گے اور پنجاب سے ہریانہ میں انٹر کے الگ الگ راستے ہیں ایک نیشنل ہائیوے سے ہو کر یہ راستہ جاتا ہے جو چوالیس سے ہو کر جاتا ہے جو وائیہ امبالہ ہوتے ہوئے شعباد ہوتے ہوئے کرنال ہوتے ہوئے پانیپت ہوتے ہوئے سونیپت کی طرف جاتا ہے دوسرا راستہ ڈووالی سے ہے یعنی جو بھٹینڈا سے راستہ آتا ہے وہ ڈووالی ہوتے ہوئے سرسہ ہوتے ہوئے فتحباد ہوتے ہوئے دلی کی طرف جاتا ہے ایسا ہی ایک راستہ اور بھی ہے یعنی کی ٹوٹل ہریانہ سے دلی میں انٹر کرنے کے تین راستے ہیں جہاں پر کسانوں نے کہا تھا کہ ہم اکٹھے ہوں گے اور دو راستے یوپی سے ہیں یعنی کی پانچ انٹرنس منائے گئے ہیں کسانوں کی طرف سے دلی میں انٹر ہونے کے لیے لیکن کیا یہ کسان دلی تک پہنچ پائیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے اور کسی بھی حالت میں نہ پہنچ پائیں کیونکہ کل ہم نے آپ کو خبر دکھائی تھی جب ہم نے آئی جی بھارتی اروڑا سے باتچیت کی تھی انہوں نے صاف کہا تھا کہ کسانوں کو کسی بھی حالت میں دلی نہیں جانے جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ وزرواہن ہے یعنی کی جو آنسو گیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں اور ساتھی ساتھ جو وارٹر گینن کی گاڑیاں ہوتی ہیں یعنی کی آگے کس طریقے کا یہ اندولن روپ لے سکتا ہے یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی ایک طرف آرمی کی گاڑی ہے وہ جانا چاہتی ہے اسے جانے نہیں دیا جارہا دوسری طرف پولیس بھی تینات ہے alert ہے کہ ایک دم سے کوئی ستھی تھی اگر ہوتی ہے تو اس پر کابو پایا جا سکے کانون میں وستہ بنائے رکھنی ہے کیونکہ ہریانہ کے مکہ منتری منوہر لال خٹر نے بھی کل صاف کر دیا تھا کی جو ستھی ہے وہ ہم پوری طریقے سے کنٹرول میں رکھیں گے وہ ہم پورے طریقے سے بے کابو نہیں ہونے دیں گے اور فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کسانوں کی یہ ستھی کیا ہے کسان لگاتار آندولن کرتے ہوئے پنجاب کے راستے امبالہ ہوتے ہوئے چنڈگڑ ہوتے ہوئے شابہ تک پہنچ گئے ہیں اور یہ گرنام سنگھ چڑھونی کے نیتریت میں تمام کسان ہیں اور آگے پولس کس طریقے سے ان کسانوں کو آگے بڑھنے سے روک پاتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی ڈیوٹی مزیسٹریٹ سے لے کر بڑے بڑے آئی پی ایس ادھکاری یہاں پر تینات کیے گئے ہیں تاکہ کانون ویوستہ کو کنٹرول کیا جا سکے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجی اگر آپ نے ابھی تک ہماری ایپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے تو پلی سٹور میں جائیے کرنال بریکنگ نیوز ٹائپ کیجئے آپ کو کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے کسان آندولن کی ہر چھوٹی بڑی خبر سب سے پہلے سب سے سٹیک ملتی رہے گی اور ہماری ٹیم شہاباد پہنچی ہے آپ کو کوریز دکھانے کے لیے آپ کو خبر دکھانے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے کہ کس طریقے سے یہ آندولن آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کس طریقے سے یہ آندولن تھوڑا سا اگر روپ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہم آپ کو لگاتار تصویریں دکھا رہے ہیں شہاباد سے جہاں پر کسان ایک طرف ہے دوسری طرف پولیس کے ناتھ ہے اور بیچ میں ٹکراؤ کی ستیتی پیدا ہو رہی ہے اور یہ ٹکراؤ کی ستیتی کہاں تک آگے جاتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے اگر آپ ہائیوے پر جانا چاہتے ہیں تو آپ سفر مت کیجئے تین دن ہیں پچیس تاریک، چھبیس تاریک اور ستائیس تاریک ہائیوے پر سفر مت کیجئے کیونکہ یہ ہائیوے پر سفر آپ کے لیے نقصان دائیک ہو سکتا ہے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو جگہ جگہ پر بیریکیٹنگ مل سکتی ہے آپ کو جگہ جگہ پر اس طریقے سے کسان اکٹھے ہوئے مل سکتے ہیں یا پھر آپ کو پولیس تینات مل سکتی ہے تو آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ ہائیوے پر سفر نہ کریں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہم لگاتار آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے شاہباد کی یہ تصویریں جہاں پر ریپیڈ ایکشن فورس کے ساتھ ساتھ تمام پولیس بل اتیرک پولیس بل یہاں پر تینات کیا گیا ہے تاکہ کسانوں کو شاہباد سے آگے نہیں جانے دیا جائے اگر آگے کسان نکلتے ہیں تو آگے اگلا پڑاو جو ہوگا وہ کرکشیتر ہوگا کرکشیتر کے بعد کرنال کرنال کے بعد گھرونڈا اور گھرونڈا کے بعد پانی پتھ ہوتے ہوئے سونی پتھ ہوتے ہوئے کسان دلی کی طرف کوچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن سرکار پوری طرح سے alert ہے پرشاشن پوری طرح سے alert ہے پولیس پرشاشن پوری طرح سے alert ہے سرکشہ بل یہاں پر بھولایا گیا ہے duty magistrate تینات کیے گئے ہیں بڑے بڑے IPS ادھیکاری یہاں پر تینات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے کی جو ویوستہ ہے کانون ویوستہ وہ بے کابو نہ ہو اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور یہی ایک سمجھنے کی بات ہوتی ہے کیونکہ کسان لگاتار تین کرشی کانونوں کو لے کر سڑک پر ہے کبھی ہائیوے جام ہوتا ہے کبھی پردرشن ہوتا ہے کبھی گیاپن سو پہ جاتے ہیں لیکن کل جب ہم نے پوری خبر کو سمجھنے کی کوشش کی تھی تو IG بھارتی اروڑا سے اتیرکت فورس بھی اور فورسز یہاں پر بلالی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور فورسز یہاں پر بلالی گئی ہے تاکہ کانون ویوستہ پوری طریقے سے کنٹرول میں رہے اور IPS ادھیکاری یہاں پر duty پر تینات ہیں تاکہ بتایا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے صاف کہہ دیا گیا تھا کہ اگر ٹکراو کی ستھی پیدا ہوتی ہے تو کانون ویوستہ وہاں پر پوری طرح سے اس کو کنٹرول کیا جائے گا اس کو بھنگ نہیں ہونے دیا جائے گا اور یہی ستھی یہاں پر دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ایک جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ چنڈگڑ دلی نیشنل ہائیوے چوالیس ہے اور شاہباد کی ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں یہ ہائیوے کی تصویر ہے نیچے سرویس لین ہے اور سرویس لین پر بھی پولیس بل تینات کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کمانڈو بھی ہاں پر تینات ہیں تاکہ پوری طریقے سے جو ستھیتی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے اس ستھیتی کو پوری طریقے سے کابو میں کیا جا سکے نیاندر میں لیا جا سکے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے اگر آپ ہائیوے پر جانا چاہ رہے ہیں ڈلی سے آپ چنڈگڑ کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو سفر مت کیجئے گا آپ کے لئے پریشانی ہو سکتی ہے کیونکہ ہریانہ کے مکھے منتری ہوں یا بڑے بڑے آئی پیس عدیکاری ہوں یا پرشاشن کے عدیکاری ہوں انہوں نے ایک بات صاف کہہ دی تھی کہ 25, 26 اور 27 یہ تین دن ایسے ہو سکتے ہیں جس میں آم جنتہ کو پریشانی ہو سکتی ہے پولس دوسری طرف ہے ان کے سامنے ہیں یعنی کہ تکراو کی سکتی ہے اور اس تکراو کی سکتی پر کس طریقے سے کنڈرول پایا جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ کسان اپنی بات پر اڑا ہے کہ بھلے ہی آپ تین قرشی قانون لاغو کر دیجئے لیکن ایم ایس پی کی جو بات ہے اسے لکھ کر دیجئے لیکن سرکار کہہ رہی ہے کہ ایم ایس پی لاغو رہے گی ہم تین قرشی قانون بھی لاغو کریں گے یعنی کہ قانون بن گئے ہیں تو یعنی کہ اپنے اب لاغو ہو گئے ہیں لیکن اسی بیچ کسان اور سرکار کے بیچ باتچت نہیں ہو پا رہی ہے اور باتچت نہ ہونے کی وجہ سے جو سکتی ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اسی کا نمونہ یہ ہے کہ کسان دوسری طرف ہے اور پولس ایک طرف ہے اور دونوں کے بیچ آمنے سامنے ٹکراو کی ستی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسانوں کی طرف سے رنیتی بنائی جا رہی ہے باتچت کی جا رہی ہے کہ آگے کس طریقے سے انہیں آگے جانا ہے یا کس طریقے سے انہوں نے باتچت کرنی ہے کس طریقے سے ستیتی کو اپنے اندر میں لینا ہے لیکن ایک طرف پولس تینات ہے اور یہ جروری بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو امبالہ سے گاڑیاں جا رہی ہیں سینہ کی گاڑیاں انہیں فلحال روکا گیا ہے اسی سائیڈ روکا گیا ہے سینہ کی جو گاڑیاں ہیں وہ دلی کی طرف جانا چاہتی ہیں لیکن فلحال وہ جان نہیں پا رہی ہیں اور گاڑیاں جان نہیں پا رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریشانی ہونا لاجمی ہے پیچھے ایک شاید ہمارچل روڈ ویج کی بس ہے یا پھر پنجاب روڈ ویج کی بس ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا وہ بھی جانا چاہتے ہیں لیکن انہیں جانے نہیں دیا جا رکھا روک رکھا ہے اور ادھر بیرکیٹنگ ہے آرمی کے تمام جوان باتچیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں پولس سے باتچیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن کس طریقے سے یہ باتچیت سمپن ہو پائے گی کس طریقے سے کوئی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرمی کے جوان کہہ رہے ہیں کہ ان کی چار گاڑیاں چار گاڑیاں وہ جانا چاہتی ہیں یعنی کہ امبالا سے وہ گاڑیاں آئی ہیں امبالا کے طرف سے راستے سے اس راستے سے گاڑیاں آئی ہیں اور یہ جانا چاہتی ہیں دلی کی طرف لیکن شاہباد میں بیرکیٹنگ ہے اور بیرکیٹنگ ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں اس سائیڈ نہیں جا پائیں گی لیکن بڑے ادھکاری باتچیت کر رہے ہیں آرمی کے جوان باتچیت کر رہے ہیں لیکن کیا یہ گاڑیاں اس سائٹ جا پائیں گی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے پریشانی سب کو ہو رہی ہے آپ کو بھی ہو سکتی ہے اگر آپ ہائیوے پر نکلے ہیں تو اگر آپ کو دلی جانا ہے چنڈگر جانا ہے امبالا جانا ہے پانیپت جانا ہے یا دلی کے آس پاس کہیں جانا ہے تو آپ اوائیڈ کیجئے تین دن اوائیڈ کیجئے کیونکہ 25, 26, 27 پورے نیشنل ہائیوے پر چاہے اس روٹ کی بات کی جائے جو دلی سے چنڈگر کی طرف جاتا ہے یا پھر سرسہ سے دلی کی طرف جاتا ہے وہاں پر بھی پریشانی ہو سکتی ہے تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے پروگرام کو دو سے تین دن کے لیے کینسل کر دیجئے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے فلال آپ دیکھ سکتے ہیں کسان باتچیت کر رہے ہیں آرمی والے باتچیت کر رہے ہیں سینہ کے تمام جوان ہیں اور پولیس سے بھی باتچیت کر رہے ہیں کیونکہ کسان بھی اس طرف آنا چاہتے ہیں لیکن پولیس نے بیراکیٹنگ کر رکھی ہے وہ جانی آ رہے ہیں اور پوری طریقے سے ان کو روک رکھا ہے اور دوسری طرف آرمی کے جوان جن کی چار گاڑیاں ہیں وہ بھی ان گاڑیوں کے جریے جانا چاہتے ہیں دلی کی طرف لیکن انہیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے تو اسطحیتی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسی ہو رکھی ہے کہ پریشانی ہر کسی کو ہو رہی ہے اور نارے باجی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آرمی کے جوانوں کو بھی جانے نہیں دیا جا رہا ہے ان کی گاڑیوں کو بھی نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بیراکیٹنگ ہے اور بیراکیٹنگ اگر کھل جاتی ہے تو اسطحیتی بے کابو ہو جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر رن نیتی مناتے ہوئے کسان نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرمی کے جوان لگاتار باتچیت کر رہے تھے پہلے پولیس سے باتچیت کر رہے تھے پھر کسانوں سے باتچیت کر رہے تھے چار گاڑیاں ان کی ہیں وہ جانا چاہتے ہیں دوسری طرف جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ ہائیوے پر سفر مت کرئے کیونکہ آپ کے لئے نقصان دائق ہو سکتا ہے آپ کو پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہے اور کسانوں کا یہ اندولن دھیرے دھیرے اگر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا دھیرے دھیرے ہم یوں کہیں کہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ کسان جانا چاہتے ہیں دلی کی طرف اور دلی کی طرف اگر نہیں جا پائیں گے تو پھر ستی بے کابو ہوگی اور اسی ستی کو بے کابو ہونے سے روکنے کے لیے بے کابو ہونے سے روکنے کے لیے جو کسان ہیں کسانوں کو روکنے کے لیے یہاں پر پولس تینات کی گئی ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر کسان باتشت کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لگاتار آرمی کے جو جوان ہیں وہ اس سائیڈ آنا چاہتے ہیں ان کی گاڑیاں اس سائیڈ آنا چاہتے ہیں لیکن وہ آئیں گی یا نہیں آئیں گی یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہم آپ کو شاہباد سے لگاتار کسان آندولن کی تصویریں دکھا رہے ہیں ہماری ٹیم کرنال سے شاہباد پہنچی ہے آپ کو پل پل کی اپ ڈیٹ دینے کے لیے پل پل کی جانکاری دینے کے لیے فلحال سٹی بے کابو نہیں ہے فلحال سٹی کنٹرول میں ہے کیونکہ بیرا کٹنگ کر دی گئی ہے ایک طرف فلس ہے دوسری طرف کسان ہے کسان بیرا کٹنگ توڑتے ہوئے امبالا کو پار کرتے ہوئے شاہباد تک پہنچ چکے ہیں آگے کا جو راستہ ہوگا وہ ویا کرکشتر ہوتا ہوا ویا کرنال ہوتا ہوا آگے جائے گا گھرونڈا سے ہوتا ہوا پانی پت پانی پت سے ہوتا ہوا سونی پت کیونکہ کسانوں کو دلی کی طرف کچھ کرنا ہے کچھ کسان نے تا صوبے دیکھا تھا ہم نے شوشل میڈیا پر کی بہت بھی چکے ہیں لیکن وہ زیادہ سنکھیا میں نہیں ہے اور زیادہ سنکھیا میں اگر کسان وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ اپنے اس آندولن میں سفل ہو جائیں گے اور اپنی بات بھی منوانا چاہتے ہیں صاف چاہتے ہیں کہ وہ تین کرشی قانون ہیں وہ رد ہونے چاہیے جو سرکار کی طرح سے لائے گئے ہیں اور ساتھی ساتھ ایک بات اور سامنے آنی چاہیے یعنی کہ ایم ایس پی کی جو بات ہے وہ لکھ کر دی جانی چاہیے لیکن سرکار نے صاف کہہ دیا ہے کہ ایم ایس پی کی بات کو لکھ کر نہیں دیا جائے گا اور لکھ کر نہیں دیا جائے گا اور تو پھر کسان اپنی بات پر اڑا ہوا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لگاتار شاہباد سے ہم کسان اندولن کی تصویریں آپ کو دکھاتے رہیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ایپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے تو پلی سٹور میں جا کر ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے آپ کو کرنال کی اور آس پاس کی ہر چھوٹی بڑی خبر سب سے پہلے سب سے سٹیک ملتی رہے گی دھنیواد